اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کلکل خیر خیریت سے ہوں تو جناب آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کے ٹائم سے تو یہ میں نے ایک بیٹر کے ساتھ جو دوسری پیٹزا ڈو کے لئے اٹیشمنٹ آتی ہے نا اس سے آج میں نے کہا کہ ایکسپریمنٹ کرتی ہوں اور نورمل ڈو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں نورمل آٹے کی ڈو اور مطلب ٹو میس سرپرائز وہ اتنا اچھا آٹا بنا مطلب اس کی ڈو بہت اچھی بنی اور اس میں ٹوٹل جو ٹائم لگا تھا وہ لگا تھا پانچ سے چھ منٹ صرف ایک دو چیزیں تھی جو ہمیں کنسیڈر کرنی پڑی تھی ایک تو یہ کہ ہم نے پانی کی مقدار بڑے خیال سے ڈالنی تھی اور باقی یہ تھا کہ یہ یہاں پہ آٹا تقریباً اس کی ڈو بن چکی تھی تو میں نے اس کے اوپر جو ہے آئل کا ہلکا سا سپری کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں تقریباً آٹھ یا دس دفعہ اس طرح سے میں نے اس کو گھندا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب میں اگلے دن جب روٹی بنائی تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ بہت ہی اچھی روٹی بنی اور بہت کم ٹائم میں کیونکہ آٹا گھندا مطلب اٹائمز لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ اس والی اٹائچمنٹ سے جو ہے وہ آٹا گھن سکتے ہیں تو جی یہ ہے اب اس سے اگلے دن کا ولوگ مطلب کہ سیٹرڈے کا ولوگ جب ہم نے جانا تھا اپنے گاؤں یعنی میں نے اپنے ان لاؤز کو ملنے کے لیے جانا تھا تو جی یہاں پہ یہ میں نے ناشتہ بنا رہی تھی ناشتہ میں نے آج سمپل بنایا تھا پیاز والا اور سبز مرچو والا اوملیٹ اور اس کے ساتھ وہ کچھ کل رات کا میرا تھوڑا سا سالن پڑا ہوا تھا اور بس پھر ہم نے اس کے ساتھ سپراٹھے بنا لیے تھے اچھے میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرنی تھی کہ میں نے دراز سے ایک ٹوائلٹری بیگ آرڈر کیا تھا کیونکہ مجھے تقریباً ایک مہینے کے بعد اپنے ان لاؤز جانا ہی ہوتا ہے تو پھر آپ کو بتا ہے چھوٹی چھوٹی میک اپ کی اور مطلب فیس واش اور یہ وہ رکھنے کی کافی دکت ہوتی ہے اور مطلب وہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اس کی پرائس اب مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے لیکن ایٹھ ہنڈرڈ سے تھاؤزنڈ تک کے درمیان میں تھا ویڈیلیوری چارجز اچھا ابھی میں جو ہوں اگلے ولاؤگ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو میں بیگ کا پورا ریویو بھی دوں گی اور آپ کے سامنے اوپن کروں گی کہ میں گاؤں کیا کیا سامان لے کر گئی اور اس کی سٹوریج کے پیسٹی کیسی ہے اور اس کی کالٹی کیسی ہے تو وہ میں آپ کو جو ہے نا نیکسٹ ولاؤگ میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے اوملیٹ میں جو تھا وہ سبز مرچے بھی ڈال دی تھی اس کے علاوہ میں نے ہرا دھنیا ڈالا تھا اچھا میں یہ ہرا دھنیا بہت پسند ہے اوملیٹ میں اور سبز مرچے بھی پسند ہیں تو اچھا یہ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ میں سبز دھنیا کس طرح سے سٹور کرتی ہوں جب بھی سبز دھنیا آتا ہے میں اس کو دھو کے اچھی طرح سے سکا لیتی ہوں اور جب وہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو کسی بھی جو ہے کچن نیپکن میں ریپ کر کے تو میں جو ہے نا اس کو مطلب وہ جو سٹوریج باکسز ملتے ہیں اس میں بھی آپ رکھ سکتے یا پھر یہ کہ جو زپ لاؤگ بیگ ملتے ہیں آپ اس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو وہ تقریباً ہفتہ دس دن بڑے آرام سے بڑا فریش رہتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں اسی میں ہی چوپر میں ہی جو ہے اس کے باول میں ہی جو ہے میں آملیٹ کا سارا سامان تیار کر لی ہے اچھا ایک چیز مجھے کسی نے بتائی تھی کہ اگر آپ آملیٹ میں مطلب چار پائن دانے جو ہے کلونجی کے ڈال لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اور واقعی یہ ایسا ہی ہوا میں نے آج کلونجی ڈال کے دیکھا تو ٹیسٹ کافی اچھا لگا مجھے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ جو میں نے رات کو اس سے آپ کو بتایا تھا کہ پیڈزا ڈو میکر سے آٹا گونتا تھا یہ اب میں اس کے ہی پراتھے بنا رہی تھی اور آج ہماری روان کیے گون کے لئے اور ناشتہ کرنے کے کوئی گھنٹہ بعد تک ہم نے نکل جانا ہے اور گون کا پھر میں آپ کو رستہ دکھاؤں گی اور وہاں پہ فسلیں اور سب کچھ بھی اچھا ویورز اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کلیز ڈو سبسکرائب می چینل اور میری ویڈیوز کو اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کومنٹ باکس میں سجیشنز بھی دیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں ابھی بہت جلد میں کچھ ڈریس ڈیزائننگ پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی اور اس کے علاوہ جو ہے میں ہیلدی ریسپیز بھی بہت جلدی ایک ہی ویڈیو میں تینچر ہیلدی ریسپیز کا جو ہے وہ کمپائل کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے آملیٹ یہ میں نے اسی طوی پر ہی بنا لیا تھا جس پر میں نے پراتھے بنائے تھے اور ابھی جب میں فلپ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس کا کس قدر خوبصورت رنگت آگئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سٹوف میں نے چائے رکھ لی تھی کیونکہ چائے کے بغیر تو ناشتہ تو بس ابھی میں آپ کو اپنا پورا ناشتہ دکھاتے ہوں کہ ہم نے ناشتے میں کیا کھایا اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیورٹ ناشتہ کیا ہے اچھا ویسے میں باقی ویک ڈیز میں جو ہے موسٹلی براؤن برڈ کا سلائس لے لیا یا اوٹس لے لیے لیکن جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر میری چھوٹی سی بیٹی بھی کچن میں میرے پاس آگئی میں نے پراتھے بنا لیے تھے ساتھ آملیٹ تھا ساتھ کل کا کچھ قدو کا سالن پڑھاوا تھا وہ میں نے رکھ لیا تھا اور ساتھ چائے تھی اور شاویز نے جو ہے وہ سمپل انڈا پراتھل گیا تھا وہ سبزیوں والی چیز نہیں کھاتا جیسے اگر پیاز آ جائے گا تو وہ ابھی نہیں کھاتا لیکن انشاءاللہ تعالی ویدی پیسیج آف ٹائم وہ سبزیوں سے یوز ٹو ہو جائے گا اور یہ بس اب میں مطلب جانے کے لئے کپڑے آئرن کر رہی تھی ہانیا کے شاویز کے اور اپنے اچھا اکٹوبر کا میڈا آ گیا لیکن گرمی ابھی بھی ہے مطلب ایسیز ابھی بھی چل رہی ہیں اور اچھی خاصی گرمی ہے ابھی بھی اچھی خاصی گرمی ہے میں لاہور کی بات کر رہی ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے شہروں میں موسم کیسا ہے کچھ بہتری آگی ہے یا نہیں اچھا یہ وائس آور جو ہے میں گاؤں سے آنے کے بعد کر رہی ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی جب ہم لوگ گاؤں سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ پہ بلکل تازہ گھڑ بن رہا تھا اور کیونکہ ہم لوگ مطلب میرے گھر میں موسٹلی چائے میں گھڑ استعمال کیا جاتا ہے شگر کی بجائے تو پھر ہم نے وہاں سے تازہ گھڑ خرید اور آپ یقین کریں اس کا ذائقہ بلکل مختلف تھا جو ہم عام سٹورز سے لیتے ہیں جیسے وکٹوریا سے میں لیتے ہوں یا میٹرو سے لیتے ہوں اس کی نسبت اس گھڑ کا ٹیسٹ بڑا ہی مختلف اور بڑا اچھا تھا تو بس میرے خیال سے تازہ چیز کا ذائقہ زیادہ بہتر ہی ہوتا ہے اچھا گاؤں میں میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ظاہر ہے ہم نے تھوڑے سے ٹائم کیلئے جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں کیا مبائل اٹھا اٹھا کے پھر ہوں لیکن جتنی سی میں نے ویڈیو بنائی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر خوبصورت جو ہے وہ پودرتی مناظر ہیں جو شہروں میں ہمیں ذرا کم کامی نظر آتی ہیں تو آگے چل کے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور گاؤں کا رستہ بھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گی اچھا شاہویز نے بڑا انجوائے کیا اس کو ہر دفعہ ٹیوبل میں نہانے میں بڑا مزات ہے تو حالانکہ اب کچھ گاؤں میں تو موسم کچھ بدل رہا تھا اور بچوں کے لئے تو ظاہر ہے کچھ رات کے ٹائم پر تھنڈک ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی شاہویز نے زید کر کے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ٹیوبل میں نہایا تو ملکہ بڑا سنینجوائے بھی کیا اچھا یہ میرا ڈریس جو ہے یہ میں پہن کے گئی تھی گاؤں اس کے یہ فرنٹ پہ ساری امروائٹری ہوئی ہے اور اس کا کلر کامبینیشن بڑا خوبصورت ہے اور اس کے بارڈر پہ سارا فلورل پرنٹ ہے اور میں نے اس کو سمپل ہی ذرا سلوایا تھا کیونکہ یہ کافی بھرا بھرا سا ہے امروائٹری بھی ہے پرنٹس بھی ہیں اس میں لیکن بس یہ تھا کہ میں نے اس میں جو ہے وہ سلک کا پیچ جو ہے وہ انر سائیڈ پہ لگوا لیا تھا اس کی پائپنگ کروا لی تھی اور یہ میں نے لاسٹ ہیئر لیا تھا ڈریس لیکن یہ میرا خیال ہے میں نے ابھی تک ایک دفعہ پہنا ہے تو پھر اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں یہی والا ہی پہن کے چلی جاتی ہوں بس جی اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف کس قدر ہریالی ہے اور یہ گنے کی فصل تھی اور ہر دفعہ میرے ہزبنٹ جو مجھے بہت زیادہ بتاتی ہیں اور اچھا یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا بہنسوں نے پوری کی پوری روڈ بلوک کی ہوتی ہے اور پھر جو ان کا کیر ٹیکر ہوتا ہے وہ پھر ان کو سائیڈ پہ کرتا ہے یہ دیکھیں اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ خواتین بہنسوں اور مطلب بکریوں غرق کو لکے جا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ جب بھی آتے تھے نا یہ جو بھٹا ہوتا ہے جس میں انٹے بنتی ہیں تو میرے بیٹا ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ماما والگینوز آگئے ہیں تو بچوں کی بس اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں چیزوں کی بچے ایکسپلور کرتے ہیں سفر سے بہت زیادہ تو بس یہ بڑا اچھا سفر ہمارا گزر رہا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری بیٹی کہاں پہ چھپکے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ پھر ایک ریلوے ٹریک آیا اچھا ریلوے کا سفر بھی اب بہت کم رہ گیا نا مطلب میرے بیٹے نے ابھی تک ٹرین کا سفر نہیں کیا تو وہ سپر ایکسائٹیڈ ٹو سی ریلوے ٹریک اور سارا تو یہ دیکھیں ہم یہ گاؤں کے اندر سے گزر رہے تھے تو من کا کہ میں آپ کے لئے تھوڑی سی یہاں پہ بھی ویڈیو بنا لوں اور یہ ایک پرائمری نہیں الیمنٹری سکول تھا یہ مجھے اگزیکلی جگہ نہیں یاد کے کہاں پہ تھی لیکن یہ ہمارے گاؤں کے مطلب راستے میں یہ سارا اور میرے ان لاؤز جو ہیں وہ چونگاں میں ہوتے ہیں اچھا یہ راستے میں ایک ہائیڈرو تھرمل پلانٹ بھی بہت بڑا ساتھ ہے تو میں نے اس کا بھی جو تھا آپ کے لئے تھوڑا سا ویو کیپچر کر لیا تھا اور آگے میں آپ کو ایک بہت ہی حسین جو ہے وہ چیز دکھاؤں گی کہ یہاں پہ دو نہریں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پیچھے ایک نہر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس قدر بڑی اور بڑی خوبصورت نہر تھی یہ اور ابھی یہاں پہ ہی یہ ایک نہر جو ہے دو نہروں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں یہ پول تھا تو اس پہ سب کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ایک گاڑی گزر جائے تو پھر آپ کی باری آئے اچھے یہ دیکھیں یہ ہے ایک نہر اور ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو میں آپ کو دوسری نہر بھی دکھاؤں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہ دوسری نہر جو ہے وہ بن گئی تھی اور یہ یہاں پہ یہ دیکھا یہ میرے لئے نئی چیز تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ دیکھیں یہ پھر سے جو تھے شاویز کے والکینوز آگئے اور یہ سارا اچھے یہ بڑا خوبصورت سا ماشاءاللہ کسی کا فارم ہاؤس اور گھر بناوا تھا ہم جو بڑا پیارا لگا اس لئے میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا اور یہ اب تقریباً تین بات چکے تھے اور یہ دیکھیں اور یہ ہم گھر پہنچ گئے تھے اور یہ میرے گھر سے کھیتوں کا منظر ہے کیونکہ جو میرے ان لوز کا گھر ہے نا وہ کھیتوں کے درمیان میں ہے تو یہ میں اپنے گھر سے جو ایسا سارا کیپچر کر رہی تھی اور یہ سورج کو آپ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا یہاں پہ یہ سارے کھیت اور دور ابھی ایک ٹریکٹر بھی تھا جس پہ بڑے ٹپیکل والے انہوں نے گانے لگائے ہوئے تھے اور وہ یہ دیکھیں یہ ہے اور وہ کھیتی بڑی کرتے ہوئے میوزک بھی انجوائے کر رہے تھے اور یہ میرے گھر سے دوسری سائیڈ کا ہے ویو مطلب آپ کسی بھی طرف دیکھیں گے نا تو درخت ہی درخت نظر آئیں گے اچھا اس دفعہ ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ میری دیورانی نے اس بات لکڑیوں کے چولے پہ روٹی بنائی اترائیز وہ مطلب گیس کے چولے پہ یا سیلنڈر وغیرہ پہ ہی بناتی ہیں لیکن اس دفعہ یہ چیز بھی نہیں تھی تو جی اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہاؤس ٹور بھی اپنے گاؤں کے شیئر کروں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ